مرشد سخیل لارشاہ باز کلندر کی نگری سہیدری سپائی کا سلام قبول ہو آج چودہ شابان کا دن ہے مرشد سخیل لارشاہ باز کلندر کے عرص مبارک سے ریلیٹڈ سخیل لارشاہ باز کلندر کے عرص مبارک کی پہلی رسم ادا کی جا رہی ہے جو کہ مہنڈی کی رسم ہے کافی ہے درگاہ جمن جتی سرکار کی کافی ہے آخون بولام رسول مولا مرشد سخیل لارشاہ باز کلندر کی درگاہ کے ساتھ والا مولا ہے یہاں سے جودہ شابان کو یعنی پدرہ شابان کی شام کو مرشد سخی لال شاباز کلندر کے عرش مبارک کی پہلی مہندی نکر رہی ہے اس ویڈیو میں مرشد سخی لال شاباز کلندر کے عرش مبارک کی ڈیٹیل بتائیں گے مہندی کی پہلی رسم ہے اور کافی جمنجتی سرکار کے بارے میں بھی بتائیں گے فقیر فقراء مرشد سخی لال شاباز کلندر کی دربار میں جو حاضری برتے ہیں ان کے سین بھی آپ کو دکھائیں گے اور مرشد سخی لال شاباز کلندر کی طریقت کے سلسلے میں فقیر فقراء جو جہاں پر اپنی عرش مبارک کے رسومات میں شامل ہوتے ہیں اس کی معلومات بھی ہوں گی وہ بھی نظاریں ہوں گے میری دلی خوائش ہوتی ہے کہ کلندری دیوانوں کو تمام رسومات کی پوری پوری اور مکمل معلومات جتنی میرے پاس ہے دیتا رہوں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں یہ کافی ہے جو منجتی سرکار کی مرشد سخی لال شاباز کلندر کی دربار کے عرش مبارک کی پہلی سخی لال شاباز کلندر کے عرش مبارک کی پہلی رسم ادا کی جا رہی ہے اس کافی سے پہلی رسم بھی ادا ہوگی اور آخری رسم بھی یہاں پر ہی اختتام ہوگی یعنی اگر کہا جائے کہ میلے کی شروعات کی رسم یہاں سے شروع ہے اور اختتام بھی یہاں پر ہی ہوگا کیونکہ یہ مہندی ہے پندرہ شابان کی رات کو شام کو پندرہ شابان کے چاند کو یہ مہندی نکلتی ہے چودہ کے دن کو اور بائیس شابان کو آخری جو دیدار ہوتا ہے کشکول کا میلے کی آخری رسم ہوتی ہے وہ بھی اسی کافی میں ہوتی ہے سخی لال شاباز کلندر کے عرش مبارک کے سلسلے میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ چودہ شابان کو مرشد سخی لال شاباز کلندر کے عرش مبارک کی پہلی رسم ہے مہندی ہے سخی لال شاباز کلندر کے دیوانوں کی طرف سے سید مولا مصطفیٰ شاہ اور فراجہ شاہ لکیاری کی زہر سرپرستی میں سخی لال شاباز کلندر کی دربار کی پہلی مہندی ہے چودہ شابان کی شام کو نکلی ہے سخی لال شاباز کلندر کے دربار پہ شام کو تقریبا مغرب کی عظام تک نہر ہوگی یعنی پہنچے گی مرشد سخی لال شاباز کلندر کے عرش مبارک کی پہلی رسم ہے سالانہ رسم ہے جو برسوں سے ادا کی جا رہی ہے صدیوں سے اپنے روایتی مختلف راستوں سے ہو کر مرشد سخی لال شاباز کلندر کی دربار میں پہنچے گی ہزاروں کی تعداد میں مرشد سخی لال شاباز کلندر کے ماننے والے باہر سے آتے ہیں سیون شریف کے سعداد بودھر سرکار کی کافی کے فقرہ تمام سیون شریف کے فقرہ ہر سید کے آستانے سے فقیر فقرہ آتے ہیں سیون شریف کے سعداد اور تمام درگاہوں کے سرگروان اور سجادہ نشین مرشد سخی لال شاباز کلندر کے یہاں پر آتے ہیں مہدی کی رسم میں مرشد سخی لال شاباز کلندر کی مہدی ہے پہلی مہدی ہے جو کافی سعداد اور فقرہ بھی یہاں پر موجود ہیں تمام کافیوں کے فقرہ سرگروان تمام درگاہوں کے سجادہ نشین گدی نشین پہنچیں مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کے اس مبارک کے سلسلے میں پہلی رسم ہے مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی مولا مولا جی جی بسم اللہ یہ مارا صحیح میرے در صحیح مولا بودلہ سرکار کے فقرہ بھی موجود ہیں تمام کافیوں کے فقرہ سرگروہان مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کے عرص مبارک کی پہلی رسم میں شامل ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے سید غلام مصطفی شاہ اور سید راجہ شاہ لکیاری مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی مہندی نکال کر مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی دربار سے اپنے کافی سے یعنی کافی جو منجدی سرکار سے نکال رہے ہیں تمام فقرہ مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کے عقیدت من موجود ہیں آخوند غلام رسول محلہ سے مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی مہنی نکالی ہے مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی مخلوق کر مہroad موسیقا مہدی بھی کہا جاتا ہے مجھنی یعنی راز والی مہدی موسیقا مہدی موسیقا دربار کے لئے کافی جبرجب کی سرگاہ سے نکل پر نکلی ہے یہ مختلف اپنے روایتی راستوں سے ہو کر سفیلال سباز کلندر کی دربار تک ہو جائے مقرب کی آجان کے تقریباً تجلی درگاہ والا بہتا ہے بہتا ہے سیدت المبنشاہ دکیاری کے دیکھر کے لئے ساتھ موسیقی 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 موسیقی